بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لوگوں میں جو نقص پیدا ہوئے ہیں یا بہت ساری چیزیں جو مس کومنیکیٹ کی گئی ہیں ان کو صحیح رستے پر لائے جا سکے اس زمن میں ہم نے کافی کام کیا اس میں ہم نے بچوں سے چارے بھی بنوائے بچوں سے جو گراؤنڈ بیٹس ہیں وہ کس طرح تیار ہوتی ہیں اس میں آپ کس طرح اپنے لیے تمام آسانیاں پیدا کرتے ہیں تاکہ شکار سے متعلقہ آپ کو وہ مواد فرام کیا جا سکے سو اسی زمن میں ہم نے پھر یہ بھی کام کیا ہم نے دیکھا ہے میں خود ذاتی طور پر میرا نام سید نویدالحق ہے اور منو بھائی کے نام سے پہچانا جاتا ہوں اور مختلف گروپوں میں میں ایڈ ہوں لیکن جو بات ایک سمجھ میں آئی ہے مجھے کہ کافی مس کومنیکیشن ہے وہاں پر اور بہت ساری چیزیں جو انسیوں وہ صحیح طریقے سے بتائی نہیں جاتی ہیں شاید کمی ہیں کسی چیز کی یا تو استادزہ کی کمی ہیں یا رہنماؤں کی کمی ہیں اور پھر سب سے بڑا علمیاں ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اپنے کلابز اور ایسوسییشنز بنا تو لیتے ہیں لیکن ان میں بچوں کی تربیت کے لیے ہم نے کوئی مواد رکھا ہوا نہیں ہے اور نہیں پاکستان میں بدقسمتی سے ایسا موجود ہے کہ یہاں کوئی ریسرچ سینٹر ہو یا جساں آپ کو یورپ میں یا آپ کو باقی جگہوں پر نظر آتا ہے کہ اینگنگ بقاعدہ ایک سپورٹس ہے اور اس کو محکمہ ایفیشریز اور سرکار گورمنٹ وہاں کی اس کو بقاعدہ سپورٹ کرتی ہے لیکن پاکستان میں ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے ہم اس پر کوشاں ہیں کام کر رہے ہیں رات دن کام کر رہے ہیں اور ہماری تحقہ وہ ہے کہ انشاءاللہ یہ بہتری ایک آ جائے گی اور اسی زمن میں ہم نے یہ کام بھی شروع کیا کہ لوگوں کو ایک ترجیتی مواد فرام کیا جائے کہ کیسے کس طرح لوگ جو ان سے ہیں وہ نیو کمرز جو ان سے ہیں کیونکہ اب استادزہ کی بڑی کمی ہے ہم جس دور میں شوق سے منسلک ہوئے تھے بڑے نامی گرامی استادزہ تھے اللہ آپ آپ کو ان کا اگلا جہان اچھا فرمائے جو لوگ گزر گئے ان کا بڑا ایفرٹ ہے اور ان کا بڑا نام ہے اور جو لوگ آیات ہیں ان میں چند لوگ بچے ہیں اور جس میں میرے اپنے استاد جن سے میں نے سیکھا شاہ جہان بہت بڑا نام ہے بہت بڑا انسٹیوشن ہے اور اللہ پاک ان کو زندگی سے دے اور ان کا سایہ ہم پر قائم دائم رکھے آج اس مقام پر جس مقام پر ہم نظر آتے ہیں یہ ہم انہی کی بدالت ہیں میرے رب کریم نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں ایک اچھے استاد کی نگرانی کے اندر رکھا اور وہاں سے ہم نے کافی ساری چیزیں سیکھیں اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے پھر خود اڈاپٹ کیا پڑا یعنی جس شوق سے منسلک ہیں اس میں جو بنیادی چیز لوگوں کو ابھی تک یہ سمجھنی آئی کہ چارہ یہ پرائمری نہیں ہے بھائی چارہ سیکنڈری ہے پرائمری کے آئیس کھیل کے لیے پرائمری یہ ہے کہ آپ کو پانی کو سمجھنا ہے پانی کے حالات کو سمجھنا ہے آپ نے اس انوائرمنٹ کو سمجھنا ہے جس میں آپ نے اس شوق کی تکمیل کرنی اگر وہ آپ کی سمجھ میں آگئی تو اس کے بعد پھر گیا آپ کا جو سیکنڈری ہے یہ چارہ ییس اس کی اپنی افادیت بھی ہے اس کے اپنے معاملات بھی ہے اس کے اپنا سارا سسٹم بھی موجود ہے لیکن پوزیٹیو وے میں مصبت انداز نہیں اور اس کو آپ نے یوٹلائز کیسے کرنا ہے سو ہم نے اس کے بھی ایک ورکنگ کی ہمیں اللہ سے امید بھی ہے دعا بھی ہے اور یہ کوشش ہم بھی کر رہے ہیں کہ یہاں سے ہم کچھ نہ کچھ میٹیریل اس قسم کا پروائیڈ کر سکیں اور پھر ہمیں امید یہ ہے کہ جب ہم سرکار کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور مہتمہ ایفیشلیس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہماری پہلی ایمپسائز ان کے اوپر یہی ہوتی ہے کہ آپ وہ کسی طریقے سے جونس ہے یہاں پہ بھی ریسرچ سینٹر کا قیام آنا چاہتا ہے بہت ضروری ہے جہاں سے بچے سیکھیں اس یونیورسٹی سے اپنے اس کھیل کے متعلق تمام معاملات کو سیکھیں اچھا پھر اس میں جو سب سے بڑی اہم امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو چارہ سیکنٹری ہے اس کو جو اپتیار کیا جاتا ہے وہ ہے کیا میٹیریل کیا ہے وہ وہ تمام حربز ہیں یعنی جڑی بوٹیوں اب جڑی بوٹیوں سے متعلق جب تک آپ کی نالج نہیں تو آپ اس کو پوزیٹیو استعمال کیسے کروگے تو اس کے لئے یہ کتابیں موجود ہیں اب میرے پاس یہ کتاب المفردات کے نام سے ایک ہے جس میں خواست و عدوائیات تمام چیزوں کا ذکر موجود ہیں اچھا پھر اس میں حکیم محمد انور خان صاحب لو دیئے ہیں جنہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے اور حکیم قبیل صاحب ہیں جو اس کے ٹائٹر بھی ہیں یہ بزار سے ایزی لی اویلیبل ہوتی ہیں مل جاتی ہیں اچھا پھر سیکنڈ نمبر پہ جڑی بوٹیوں کا انسیکلوپیڈیا یہ بہت بڑی نایاب کتاب ہیں اور اس کا جو آتھر جو لکھنے والے ہیں وہ مشہور زمانہ جناب مصنف حکیم ڈاکٹر حرید چند ملتانی کے نام سے ہیں ان کے اس قسم کے انسیکلوپیڈیا کی تعداد بے شمار ہیں اور یہ تاؤزن او پیجز یعنی ہزار حاصفوں پر محیط ہے اور اس میں تمام چیزوں کا ذکر موجود ہے اس کی افاتیت اس کی اہمیت اس کے معاملات ان تمام چیزوں کا ذکر اس میں موجود ہیں اب اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے نہیں تو پھر آپ کوئی سینہ با سینہ وہ پرچی بھئی پرچی وہی معاملات رہیں گے آپ کی اپنی انفو کوئی نہیں ہوگی آپ کی اپنی ریسرچ کوئی نہیں ہوگی لہذا پھر آپ سٹیگنٹ ہو جاؤ گے ایک مقام پر آ کر اور رک جاؤ گے پھر آپ کو اس کے لیے لوگوں کی ضرور پڑھے گی پھر آپ کو نئے میکیریل کی ضرور پڑھے گی پھر نئی پرچی کی ضرورت پڑھے گی اس کی وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اچھے استار فنگی جن لوگوں کے پاس یہ علم موجود ہے ان استادزہ کے پاس جائیے ان کی بیٹک میں بیٹھئے ان سے معلومات حاصل کیجئے اور کوشش کر کے وہاں پر اپنے آپ کو بطور سٹوڈنٹ وہاں پر ان کا سٹوڈنٹ بنے میں تو خود اب یہ تفلے مطبہ ہوں سیکھ رہا ہوں میری عمر میرا سب کچھ آپ کے سامنے ہیں لیکن اس کے باوجود کیونکہ یہ میرا پیشن ہے یہ میرا شوق ہے مجھے پڑھنے کا بھی شوق ہے اس کو پھر تحقیق کرنے کا بھی شوق ہے لہٰذا میں اور پھر میں چاہتا بھی یہ ہوں کہ جتنے دوست احباب ساتھی بچے جو خاص طور پر نوجوان بچے یہ بڑی ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے بھائی اور اس کے اوپر یہ دیکھیں پوزیٹیولی آپ اگر اس کے اوپر جا کے سارے معاملات کرتے ہو بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے ہو اور آپ کو ایک اچھا محول میسر آتا ہے اور پھر آپ انبیسڈر ہوتے ہو جب آپ پنڈی سے سفر کر کے لاہور جاتے ہو جب آپ وہاں سے منتان جاتے ہو سہیوال جاتے ہو آپ پنجند جاتے ہو آپ کہیں بھی کسی مقام پر دریا پر ڈیم پر جاتے ہو تو آپ ریپریزنٹیٹر ہو فرانوولٹ انڈی جہر کے اسی طرح لاہور والے جب یہاں آتے ہیں تو وہ ریپریزنٹیٹر ہوتے ہیں یہاں وہاں کے لاہور کے اب آپ کا اپنا میار آپ کا علم آپ کا اس نالج اس لیول کا ہونا چاہیے کہ جب آپ لوگوں میں اٹھے بیٹھیں تو دور سے پہچانے جائیں یہی میری کوشش ہے اسی پہ میں کام کر رہا ہوں اور یہی میری آرزو بھی ہے کہ تمام بچے مجھ سے اچھے نالج والے ہونے چاہیے ہم نے تو اپنا ٹائم گزار لیا لیکن آپ لوگوں نے اپنا ٹائم گزار رہا ہیں سو آج چھوٹا سا یہ ایک بڑا لمبا سبجیکٹ ہے اس پہ جتنا بولنا چاہوں بول سکتا ہوں اور یہ آج پہلی کوشش ہے میری کہ میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھا سکوں کچھ چیزیں بتا سکوں تاکہ یہ ابھی اس کی آپ سمجھیں پہلی قسط ہے یہ پہلی قسط چلو ہوئی ہے اب اس قسط کے اندر کیونکہ لانگ پیریڈ کام ہے لا محالہ اس کو ہمیں مختلف قسطوں کے اندر لے جانا پڑے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ جو دو سہباب ساتھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے میری آواز کو دیکھیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم زیادہ کرنا پڑتا ہے مجھے پتہ شورٹ کڑ کا زمان ہے کوئی آدمی اتنی لمبی بیٹک پسند نہیں کرتا لیکن جب آپ کو علم اور شعور حاصل کرنا ہو جب آپ کو یہ معاملات کرنے ہو تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑے گا تو میری دعا ہے کہ جتنے بھی دو ساتھی اہباب مجھے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں اور وہ ٹائم نکال میرے اس پورے پورے پروگرام کو دیکھیں پھر اس کے بعد مجھے فیڈ بیک دیں کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا آپ کو یہ چیز جو میں کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں یا بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں بھی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے دیکھیں میں یہ چیز بڑی واضح کر دوں نہ تو میں مقرر ہوں نہ آدی نہ مصنف نہ حکیم نہ ڈاکٹر یہ میرا شوق ہے یہ شوق کے حوالے سے پڑھنا میرا ایک شوق ہے اس کے اوپر تحقیق کرنا میرا ایک شوق ہے پھر اس کو پریکٹیکلی اپلائے کرنا یہ میرا ایک شوق ہے اور جب میں اس سے پوزیٹیو ڈیزلٹس لے لیتا ہوں تو پھر اس کے بعد ان چیزوں کو میں لوگوں میں عام کرنا شروع کرتا ہوں تاکہ جو چیز بھی جائے مستند جائے یہ شوق ہے اس شوق کے حوالے سے کیونکہ آج کل ایسے ہمارے پاس وہ انوائرمنٹس موجود نہیں ہیں بیٹھنے اٹھنے کی لہذا یہ میڈیا بڑا آسان رستہ ہے کہ اس کے طرح آپ بہت ساری چیزیں لوگوں کو کنوے بھی کر جاتے ہیں اصل جو معاملات ہیں جس کی طرف جانا ہے جو بتانا ہے یہ بھائی میں نے کچھ نوٹ بنایا ہے اس کے صفحہ اول پہ جو میں نے لکھا ہے جڑی بوٹیوں کا انسیکلوپیڈیا مشہور زمانہ کتاب تاج الحکمت کے مسننٹ ڈاکٹر حکیم حریچند ملتانی تحقیقی کتاب اچھا اب اس میں کیا کیا ہے اس میں سب سے پہلے جو ایک بوٹی کا ذکر ہے جس کو میں نے اٹھایا ہے کیونکہ یہ میں نے کچھ بوٹیوں وہ اٹھائیں گے جو مختلف چاروں میں یعنی آپ ہزار ہا چارے اٹھائیں گے لاکھوں چارے اٹھائیں گے تو یہ پانچ سے جڑی بوٹیوں اس میں ہر وقت موجود ہیں اب اس سے ہٹ کے باقی چیزیں جتنی ہیں یا جتنے بھی معاملات ہیں اس کو بھی میں آپ کو بیان کروں وہ آہستہ آہستہ لے کے جاؤں گا لیکن یہ وہ بوٹیوں ہیں جو کامن ہیں ان کامن بوٹیوں کو ذکر کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ انہوں نے جو بھی دیکھیں جس تمام بوٹییں جو انسی ہیں وہ ہیڈ نہیں ہوتی ہیں ایک بوٹی جو انسی ہے وہ آپ کی ڈومینیٹ کر رہی تھی ہے باقی اس کا کمبنیشن ہوتا ہے اس کے مطابق چاروں کی ایک ترتیب بنائی جاتی ہے پھر اسی کے مطابق مقداریں اور ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں میرا کام اس وقت آپ کو صرف یہ سمجھانا ہے کہ یہ کامن چیزیں جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں جو میں نے لکھی ہیں یہ ہر چارے میں موجود ہوتی ہیں ان کی افادیت ہے اور یہ کیا چیزیں ہیں اس کے مطابق آپ کو علم ہونا چاہیے تاکہ جب آپ چارہ اپنا ترتیب دے رہے ہو یا چارہ بنا رہے ہو تو آپ کو اس کا تو ادراک ہونا ضروری ہے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسارون اس کا جو مختلف نام ہے اردو میں اسارون عربی میں تکر ہے اور انگریزی میں اسے اساریم کہتے ہیں نزاج گرم تیز تیسرے درجے میں خوشک اور دوسرے درجے میں بھی کہا جاتا ہے فوائد پشاب لانے میں ایام کھولنے کے لیے مفید ہے دماغی امراض مرگی لقوہ فالج اور بھول جانے کا آرزے میں استعمال ہوتی ہے شہد وچینی کے ساتھ اس کا قوام کیار کیا جاتا اور استعمال کرائی جاتی ہے اس خوراک کی مقدار کیا ہے پانچ گرام سے چھ گرام ہمرہ ارد استعمال کی جاتی ہے اچھا جی اب نمبر دو پر آجیں بالچھڑ یہ بھی تقریبا ہر چارے میں موجود ہوتا ہے مختلف اس کے جو نام ہیں وہ کیا ہیں مشہور نام بالچھڑ فارسی میں سنیل ہندی میں جٹا بانسی بنگالی میں جٹا بانس گجراتی میں بالچھڑ اس نام سے یہ پکارا جاتا ہے مقام پدائش یہ بوٹی حمالیاں کشمیر اور گڑھوال میں پیدا ہوتی ہے یعنی کہ پہاڑوں پر پیدا ہوتی ہے زمین سے اونچائی پر پیدا ہوتی ہے اور یورپ میں بھی یہ پیدا ہوتی ہے انگلستان مغارہ میں بھی ملتی ہے اچھا اس کی اقسام اب بڑی مزدار بات ہے اس میں ہی اس کی اقسام یہ دو طرح کی ہوتی ہے رہن کے اعتبار سے دو قسم کی ہوتی ہے ایک کالی جس میں خوشبو زیادہ ہوتی ہے اور جس سے اتر تیار کیا جاتا ہے دوسری سرخی مائل سیاہ ماجون میں استعمال ہوتی ہے یہ ماجون میں استعمال کرتے ہیں نزاج خوشک ہے بعض کے نزدیک درجہ سوئین میں اور گرم اور خوش کہی مقدار ایک سے سڑھے چار گرام اس کا استعمال ہے فوائد بلغمی رتوبت کو ختم کرنا جسم کی طاقت جسم کو طاقت پہنچانا جسم پر ملنے سے پسینے کی بو کو ختم کرنا بالوں کو بڑھانا اور گرنے سے روکنا موں کی بدبو کے لیے انتہائی مفید ہے اب چلتے ہیں نمبر تین کپور کچری مختلف نام ہندی میں کپور کچری یا کالی ہلی فارسی میں ذرا بناد مراتھی میں کچور بنگالی میں کو کچور ہمارے ہاں کپور کچری مزاج گرم خوشک درجہ دوئین میں نقدار خوراک ایک سے تین گرام فوائد دل میدہ اور دماغ کے لیے انتہائی مفید ہے اور مردانہ قوت بھی پیدا کرتی ہے مقدار سرد زیادہ تر سرد مقام پر پیدا ہوتی ہے اسی لیے اور اس کو زیادہ مقدار استعمال کرنے سے سر میں درد پیدا ہوتا ہے اسی لیے اس کو سندل سفید کے ساتھ استعمال کرنا ضروری ہے اب چلتے ہیں جناب ناغر موتھا مختلف نام ہندی میں ناغر موتھا بنگالی میں متا یا متہا اور عربی میں سفید سادے کوفی مزاج گرم خوشک درجہ دوئین میں مقدار خوراک ایک گرام سے تین گرام فوائد پٹھوں کو طاقت دیتا ہے دل اور میدہ اور دماغ کے لیے انتہائی مفید ہے بالوں کی افضائش بڑھاتا ہے اور آنکھوں کی سوجن کم کرتا ہے اس کا جوشاندہ کف یعنی کہ خانسی داد اور بخاروں کے لیے انتہائی مفید ہے نمبر پانچ چھڑیلا یہ بیارات بھی استعمال کرتا ہے آپ جتنے بھی چارے اٹھائیں گے اس میں یہ بھی موجود ہوگا مختلف نام عربی میں آسنا فارسی میں روالی یا دوالا ہندی میں چھیل چھیلا اور ہمارے ہاں چھڑیلے کے نام سے پہچان آ جاتا ہے نزاج اس کا بھی گرم ہے نقدار خوراک تین ماشے سے پانچ ماشے فوائد دل اور دماغ کے لیے مفید ہے اور چشم کو تقریت یعنی نظر کو آپ کی تقریت دیتا ہے اچھا یہ خوشبودار چیز ہے یہ بلود جوز اور سنوبر کے درختوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ایک بیل ہوتی ہے اور امراض قلب میں بھی استعمال کی جاتی ہے اب آجیں چھے نمبر تنبر یہ بھی تقریباً میں نے دیکھا ہے ہر ایک چارے میں استعمال ہوتی ہے اب اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہے کیا مختلف نام ہندی میں تج بل عربی میں فائمرا یا کبابہ یا کباب خندہ فارسی میں کبابہ مزاج گرم و خوشب درجہ دوئیم میں مقدار خوراک دو گرام سے تین گرام فوائد نہایت خوشبودار ہوتا ہے پینے اور چبانے سے خوشبو آتی ہے داتوں پر ملنے سے داتوں کا خون بند ہو جاتا ہے یعنی آپ کے مسئولوں سے اگر خون آ رہا ہے اور آپ کے داتوں میں تکلیف ہے تو یہ آپ اس کو تنبر کو موں میں رکھ کے چبائیں گے اور وہ کریں گے اور تھوڑی دیر موں بند رکھیں گے تو یہ بادی بھی مارتا ہے اور یہ آپ کے خون کو خوش کرتا ہے وہ جو خون بینا شروع ہوتا ہے اس کو خوش کرنے میں بڑا محصر کردار ادا کرتا ہے یہ اسے سر کا تیل بھی تیار کیا جاتا ہے پھر خانسین نزلہ اور بواسیر اور دمہ میں بھی بڑا مفید ہے اچھا بھائی یہ چھے چیزیں ابھی میں نے آپ کو بتائیں یہ تقریباً ہر چارے میں استعمال ہوتی ہے اگر آپ اس پہ گوھر کرو گے اور تھوڑا سا پڑھو گے اس کو یہ میں نے اس کو بڑا شارٹ کر کے لکھا ہے یہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہے میں نے اس کو شارٹ کیا ہے لیکن اس کے خاص خاص آپ کو وہ بتا دیا کہ مقدار کیا ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے اب جب آپ چارہ بنانے جا رہے ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں استادوں کے پاس جانے سے فوائد ہی بھر فوائد ہیں آپ کو استاد بتائے گا کہ ایک کلو چارے کے اندر جب آپ یہ چیزیں ملا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو قوانٹیٹی کس طرح رکھنی ہے اور کس چیز کو مین انگریڈین بنانا ہے آپ نے اب وہ مین کی اس نے جو قوانٹیٹی ہے وہ زیادہ ہوگی باقیوں کی اس کے ساتھ پھر وہ اسی طریقے سے میچ کرتے ہوئے کم کرتے کرتے لے کے آئیں گے میری کوشش ہے کہ میں لوگوں کو یہ چیز سمجھا سکوں کہ یہ کیا ہے ابھی تو یہ چھے چیزوں کو میں نے آپ کو بتایا ہے تو انشاءاللہ نیکس رینڈ جب بھی مجھے فرصت ملی میں انشاءاللہ آپ کو باقی چیزوں کے متعلق بھی بتاؤں گا کہ کتاب میں کہ عموماً یہاں پر ٹھیکے دار یا باقی لوگ جو ان سے ہیں وہ بڑے آرام سے ایک لفظ نکال دیتے ہیں کہ جناب یہ پوائزن یوز کرتی ہیں یہ کسی قسم کا پوائزن نہیں ہے میری جان اس سے لوگوں کو شفاہ ہی شفاہ ہے اور آبی حیات جس میں خاص طور پر مچھلی کا کیونکہ یہ ہمارا چوک ہے یہ ہمارا پیشن ہے اور یہی ہماری سپورس ہے مچھلی کو کتن کسی قسم کا کوئی نقصان ان چیزوں سے نہیں پہنچتا وہ بلکہ فربا ہوتی ہیں موٹی ہوتی ہیں ان کو خوراک کی صورت کے اندر بہت ساری چیزیں یہاں سے پروائیڈ ہو جاتی ہیں وہ وائٹامینز وہ چیزیں جو ان کو نہیں مل رہی ہوتی وہ یہاں سے پروائیڈ ہو جاتی ہیں اور ان میں جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے یہ بہترین اجزاء ہیں بہترین حربزیں کیونکہ ان کا نہ تو کوئی ڈاکٹر ہے نہ ہی کوئی حکیم ہے ان کا ہم تو بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں وہ کس کے بعد جائیں پودرت نے یہ جو ایک توفہ اتا کیا ہے رب کریم نے اپنی مخلوق کو اس سے اس کو فیدہ ہوتا ہے اسی چیز سے اس کی ساری جنسی ہے وہ معاملات سیدھے ہوتی ہیں لہذا یہ پوائزن یا کسی قسم کا آپ کو سمجھ میں آئیں تو مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے تاکہ میں کوشش کر کے باقی چیزوں میں بھی مجھے یہ پتا ہو کہ میرے سننے والے میرے چانے والے مجھے دیکھنے والے ان کے علم میں اضافہ ہوا ہے ایسا تو نہیں ہوا کہ میری ان باتوں سے ان کا ٹائن ویسٹ ہوا ہے تو لہذا جب مجھے فیڈ بیک آئے گی تو میرا بھی حوصلہ بڑھے گا پھر میں آپ کو بتانے میں اور آپ کو سمجھانے میں مجھے بڑی خوشی محسوس ہوگی اور میں اس کو آپ کو دل کی گہرائیوں سے پھر آپ کو ساری چیزیں بتا سکنوں گا بہت بہت شکریہ مجھے ٹائم دینے کا مجھے سننے کا لیکن فیڈ بیک دینا ضروری ہے وہ ضرور دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ